بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گجرات نیوز خبر شامل کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر بروقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین ازلالہ گجرات کے تھانہ لاریڈا میں ایسے چو کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اسی تھانہ میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق ایسے چو تھانہ لاریڈا کے خلاف سٹوڈنٹ کی موٹر سائیکل کو تکر مارنے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پنجاب کالیج کا ایک سٹوڈنٹ جو کہ پنجاب کالیج کے سٹوڈنٹس کی جانب سے جو ریلی نکالی جا رہی تھی اس ریلی میں وہ شریک تھا اپنے دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق ہانہ لاریڈا کی پولیس کی جو گاڑی تھی اس میں ایسا چو ان کے ڈرائیور اور آٹھ سداس ملازمین جو کہ ڈنڈوں سے مسلح تھے وہ اس میں سوار تھے تو ریلی کے دران ایسا چو کے کہنے پر جو ہے جو ڈرائیور ہے اس نے موٹر سائیکل کو تکر ماری جسے ان کا بیٹا جو ہے وہ گر پڑا اور زخمی ہوا اور باقی جو اس کے جو سٹوڈنٹ دوست تھے وہ وہاں سے باگ گئے لیکن ان کے بیٹے پر جو ہے وہ ڈرنوں سے تشدد کیا گیا اور اس کے جو دان ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے اور شدید مضروب ہوا اور جو مدعی مقدمہ ہیں جو کہ سٹوڈنٹ کے جو والد ہیں ان کی یہ استعداہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کروائی کی جائے جس پر ڈی پیو گجرات جو اعلی حکام ہیں پولیس کے انہوں نے جو ہے وہ نوٹس لیا اور اس واقعہ کے مقدمہ تھانا لاریڈا میں درج کیا ہے پانچ سو باسٹھ بٹا چوبیس نوبر مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں تین سو چوبیس اقتام قتل دو سو اناسی ایک سو اٹالیس اور ایک سو انچاس کی جو دفعات ہیں وہ شامل کی گئی ہیں جبکہ ایسی چو تھانا لاریڈا اور ڈریور کو جو ہے اسی تھانا کے حوالات میں جب وہ بند کر دیا گیا ہے جبکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چار روزہ جسمانی رمانڈ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے مقامی عدالت سے اور پلیس کے حوالے جو ہے وہ انہیں کر دیا گیا ہے اور اسی تھانا میں ایسی چو اور ڈریور جو ہیں وہ اس وقت بند ہیں جیسے اس بارے میں ہمیں کوئی مزید اپ ڈیٹس ملتی ہیں وہ بھی جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تاک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ